26 نومبر 2008 کی شام ہمیشہ کی طرح ممبئی کی سڑکوں پر زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی اپنے کل سے انجان ہر کوئی اپنے کام میں بزی تھا کسی نے برے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اب سے بس کچھ ہی گھنٹے بعد ممبئی میں ایسی تباہی ہوگی جسے ممبئی شہر کبھی نہیں بھلا پائے گا ممبئی کو دہلانے کے لیے عام کپڑوں میں عام دکھنے والے آٹھ لڑکے سپیڈ بوٹ سے بدوار پارک میں اترتے ہیں اتنا نارمل دکھنے کے باوجود بھی ان لڑکوں کو دیکھ کر وہاں کے لوکل لوگوں کو تھوڑا عجیب محسوس ہوتا ہے ان لوگوں میں موجود بھرت تمورے نام کے ایک آدمی کو عجیب لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ مسٹیریس بھی فیل ہوا اس لئے انہوں نے فوراں سبھی لڑکوں کو روک کر ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس سوال پر پہلے تو سبھی ہچکچاتے ہیں لیکن پھر کوئی خود کو سٹوڈنٹ تو کوئی کچھ بتاتا ہے لیکن اتنے میں ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا زور سے چلاتا ہوا بولتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو رات کا وقت تھا اور ایسے میں ایک ہی عمر کے آٹھ لڑکے کندوں پر دو بڑے بڑے بیگ لے کر بینا کچھ بتائے وہاں سے نکل لیتے ہیں بھرت کو ان لڑکوں پر شک ہوتا ہے جس کارن وہ آگے چل کر اس گھٹنا کی جانکاری ممبئی پولیس کو بھی دیتے ہیں لیکن پولیس بات کو ہلکے میں لیتے ہوئے کوئی کاروائی نہیں کرتی بعد میں کاروائی نہ کرنا ہی ممبئی پولیس کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوتی ہے اگر سمیں رہتے ممبئی پولیس کوئی کاروائی کرتی تو شاید ممبئی میں موت کا دانڈو نہ دیکھنے کو ملتا شاید اس دن کا اتحاس 166 لوگوں کے خون سے سنا نہیں ہوتا وہاں سے نکلنے کے بعد سبھی لڑکے دو دو کے گروپ میں ڈیوائیڈ ہو کر ٹارگٹ کی گئی لوکیشنز کی طرف نکل پڑتے ہیں ان لوکیشنز میں سی ایس ٹی ریلوے سٹیشن تاج مہل پیالیس ہوتیل لیوپولڈ کیافے اور نریمن ہاؤس شامل تھے ساری جگہ ہیں وہاں سے بس کچھ ہی دوری پر تھی حالانکہ سموندر کے راستے سے آئی بوٹ میں آٹھ نہیں بلکی ٹوٹل دس لڑکے تھے جہاں دس میں سے آٹھ لڑکے بوٹ سے اتر کر سڑک کے راستے اپنی اپنی لوکیشن پر پہنچ رہے تھے تو وہی باقی کے دو لڑکے اپنی ٹارگٹ اوبروائے ہوتل تک پہنچنے کے لیے بوٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں ایک طرف جہاں یہ لڑکے اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے اپنی اپنی لوکیشنز کی اور بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہی دوسری اور مومبئی ہمیشہ کی طرح اپنی دھن میں بس چلتی جا رہی تھی لوگ روز کی طرح کام کاز میں بزی تھے لیکن اچانک مومبئی گولیوں کی تڑ تڑاہٹ سے تھرہ اٹھتی ہے مومبئی کے لیے یہ آوازیں نہیں نہیں تھی انڈر ورلڈ کے گھٹوں میں اکثر شوٹ آؤٹ ہوتا رہتا تھا تھوڑی بہت گولی باری تو مومبئی کے لیے عام بات تھی لیکن آج کچھ بڑا ہوا تھا اتنا بڑا کہ جس کی آواز نے دیش کو سن کر کے رکھ دیا تھا اس دھماکے اور اندہ دن گولی باری کی شروعات چھترپتی شیباجی ٹرمنس سے ہوتی ہے چھترپتی شیباجی ٹرمنس مومبئی کے سب سے بزیسٹ ریلوی سٹیشن میں سے ایک ہے اس دن پٹنا جانے والی ٹرین کچھ گھنٹوں کی دیری سے چل رہی تھی یاتریوں کو یہ کہاں پتا تھا کہ یہ دیری ان کے لیے جان لے وہاں ثابت ہونے والی ہے اسماعیل خان اور اجمل کساب نام کے دو لڑکے ایک ساتھ سٹیشن پر پہنچتے ہیں اور ایسے خوفناک منظر کو جنم دیتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا یہاں پہنچ کر جہاں کساب پاگلوں کی طرح ہستے ہوئے ایکے فورٹی سیون سے تابڑ توڑ گولیاں چلانے لگتا ہے تو بھئی اسماعیل چاروں طرف ہینڈ گرینیڈ پھیکتا ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کیوں اور کس کارن ان پر ایسا حملہ کیا جا رہا ہے چاروں اور بس گولی باری اور چیک نے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھی لگاتار گولیوں کی آواز اور بوم دھماکوں سے لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں جس کو جہاں جکہ ملتی ہے وہ وہی چھپ جاتا ہے افرا تفری اور چیک پکار کے بیچ دونوں اس طرف فائرنگ کر رہے تھے جیسے مانو کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہو ان دونوں آتنکیوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا مومبئی کے سب سے بیزیس ریلوے سٹیشن چھترپتی شیواجی ٹرمنس پر ادھک سے ادھک لوگوں کی موت سٹیشن پر کام کرنے والے لوگوں اور ریلوے پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا جائے پھر بھی دونوں آتنکیوں کو روکنے کے لیے ریلوے پولیس ہر ایک کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے دراصل دونوں لڑکے پہلے سے ہی پلان بنا کر آئے تھے اور ان کے پاس ہر طرح کی ہتھیار موجود تھے لیکن ریلوے پولیس کے پاس کیول ان کی ڈیوٹی ریوالور ہی موجود تھی جس کارن وہ ان کا سامنا نہیں کر پاتے اور وہی شہید ہو جاتے ہیں لیکن اسی بیچ ریلوے سٹیشن کے ہی ایک کرمچاری وشنود اتتارام اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اناؤنسمنٹ کر کے سبھی پیسنجرز کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ فورن سٹیشن کو چھوڑ کر اپنی جان بچائے اناؤنسمنٹ سنتے ہی کئی لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب رہے لیکن آتنکیوں کا حملہ اتنا بھیانک تھا کہ کیول ایک گھنٹے میں اٹھاون لوگ اپنی زندگی گواہ دیتے ہیں تو وہی ایک سو چار لوگ بری طرح گھائل ہو جاتے ہیں جب سی ایسٹی ریلوے سٹیشن پر گولی باری چل رہی ہوتی ہے تب ہی ممبئی پولیس کو اس گھٹنا کی انفرمیشن مل جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کی پولیس کوئی ایکشن لیتی ایک اور خونی کھیل کھیلا جاتا ہے اور اس بار لوکیشن الگ تھی ممبئی کے فیموس لیوپولڈ کیافے میں انہی دس میں سے دو آتنکی شویب اور ناظر ایک دم سی ایسٹی ریلوے سٹیشن جیسی ہی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں لیوپولڈ کیافے میں اپنی شام کو حسین بنانے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آنے والے پل کی کوئی خبر نہیں تھی پارٹیوں میں مشغول لوگوں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ان کے لیے آخری رات ثابت ہوگی وہ خوشی اور جشن کے ماحول میں کھوئی ہوئے تھے کہ تبھی دو جوان لڑکے ہاتھوں میں ہتھیار لیے کیافے میں بیٹھے ہر ایک شخص کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں لیوپولڈ کیافے ممبئی کا ایک بہت جانا مانا کیافے ہے جہاں لوگوں کی ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے اس کیافے پر فورینرز کا بھی ہمیشہ سے آنا جانا رہا ہے کیافے کی پاپولیریٹی اور فورینرز کی پریزنس کے کارن ہی اس کیافے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے دونوں آتنگ کی لیوپولڈ کیافے میں گھستے ہی کئی راؤنڈ فائرنگ کرتے ہیں اچانک سے کی گئی اندھا دن فائرنگ سے کیافے میں بیٹھے کئی لوگ چاہ کر بھی اپنی جان نہیں بچا پاتے جس کارن اس حملے میں کئی ویدیشی اور بھارتی لوگ مارے جاتے ہیں ممبئی میں لگاتار دو اٹیکس ہونے کے بعد بھی بات یہاں نہیں تھمتی ہے ابھی تو بس چروعات ہوئی تھی اور ابھی کئی بڑے حملے باقی تھے جن میں سیکڑوں لوگوں کی زندگی جانی تھی لیوپولڈ کیافے کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد یہ دونوں آتنگ کی داج ہوتیل کی اور اپنا رکھ کرتے ہیں جہاں پہلے سے ہی ان کے دو گینگ میمبر پہنچ چکے تھے لگاتار ہو رہے اٹیک سے چین کی نیند سو رہے لوگ جاگ جاتے ہیں لوگوں کو ان کے گھر میں ہی رہنے کی صلاح دی جاتی ہے سب کچھ اتنا عجیب اور تیزی سے ہو رہا تھا کہ کسی کو سوچنے اور سملنے تک کا وقت نہیں مل پاتا ہر گزرتے منٹ کے ساتھ میڈیا میں اٹیک کی نیو ہیڈ لائن فلیش کر رہی تھی چند گھنٹوں پہلے شروع ہوا یہ حملہ ایسا وکرال روپ لے لیتا ہے کہ ہر طرف سے صرف گولی باری اور بوم بلاس کی خبریں ہی سامنے آ رہی تھی اپنی تیزی کے لیے مشہور مومبائی کچھ سمیے کے لیے رکھ سا جاتا ہے شروعاتی دور میں مومبائی پولیس کو یہ سب ایک گینگ وار لگتا ہے لیکن کچھ ہی سمیے میں پولیس کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی گینگ وار نہیں بلکہ ایک فلی پلان ٹیروریسٹ اٹیک ہے مومبائی میں اس دن ایک ہی سمیے پر کئی جگہ حملے ہو رہے تھے جب سی ایسٹی سٹیشن اور لیوپولڈ کیافے میں حملہ ہو رہا تھا تب ہی آتنکیوں کا ایک اور گروپ تاج ہوتل کو نشانہ بنا رہا تھا تاج ہوتل پر اٹیک کی اتنی زبردست پلاننگ کی گئی تھی کہ جس سمیے تاج ہوتل پر حملہ کیا جاتا ہے اس سمیے ہوتل کے میکسیمم رومز بک تھے حملے کے وقت یوروپین پارلیمنٹ کمیٹی کے کئی ڈیلیگیٹس بھی ہوتل میں موجود ہوتے ہیں اتفاق سے اس دن گوتام اڈانی بھی تاج ہوتل میں ہی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں حالکہ اپنی میٹنگ ختم کر کے جیسے ہی اڈانی باہر کی اور جانے لگتے ہیں ویسے ہی ان کی ٹیم انہیں ایک اور میٹنگ کے بارے میں انفارم کرتی ہے جس کارن باہر نکلنے کے بجائے وہ واپس سے میٹنگ روم میں چلے جاتے ہیں ایک طرف اڈانی میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو دوسری اور اب تک آتنکیوں کا تیسرا گروپ حافظ اور جاوید تاج ہوتل کے مین انٹرنس سے ہوتل میں گھس جاتے ہیں ان کے ہوتل میں انٹر کرتے ہی ہوتل تاج گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ اور بم کے دھماکوں سے گون جھٹتا ہے جیسے ہی اڈانی کی ٹیم کو اس حملے کے بارے میں پتا چلتا ہے اڈانی کو ترنت کچن کے ذریعے بیسمنٹ میں لے جایا جاتا ہے جہاں وہ رات بھر رہتے ہیں اور صبح انہیں مارکوز کمانڈو سیفلی ریسکیو کر لیتے ہیں اڈانی تو سیف ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی یہاں ہزاروں لوگوں کی جان دعف پر لگی تھی دونوں آتنکی لگاتار فیارنگ کر رہے تھے گولی باری کی آواز سن کر ہر طرف ڈر کا ماحول تھا سب سے پہلے ان دونوں آتنکیوں نے مین گیٹ پر ڈیوٹی کر رہے گارڈ کی ہتھیا کر دی اس کے بعد ہوتیل کے گراؤنڈ فلور پر جو بھی لوگ تھے ان میں سے کچھ کو مار دیا اور کچھ کو ہوسٹیج بنا لیا گراؤنڈ فلور کے بعد آتنکی فیارنگ کرتے ہوئے سیڈیوں سے اوپر کے فلورز کو کھنگالنے لگتے ہیں حالانکہ اس موقع کا فیادہ اٹھا کر مومبائی پولیس الگ الگ گیٹ سے کئی بڑے ادھیکاریوں کو سیفلی ریسکیو کر لیتی ہے دوستوں کے قریب لوگ خود ہوتیل کی کھڑکیوں کو توڑ کر بیڈ شیٹ اور پردوں کے سہارے اپنی جان بچانے میں سفل ہوتے ہیں یہاں پر آتنکیوں کا موٹف کسی بڑے بزنسمن یا فورین ڈیلی گیٹس کو ہوسٹیج بنانے کا تھا تاکہ اس کے سہارے وہ انڈین گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کر سکے دونوں آتنکی ہوتل میں گھسنے کے ساتھ ہی پہلے ففت فلور پر اٹیک بھی اس لیے ہی کرتے ہیں کیونکہ ففت فلور پر بزنس سینٹر تھا انہیں لگا تھا کہ اس فلور پر انہیں کوئی نہ کوئی بڑا آدمی ضرور مل جائے گا حالانکہ اگر گوتہ مڈانی کو ریسکیو نہیں کیا جاتا تو ان کے منصوبے پورے ہو بھی سکتے تھے لیکن ففت فلور پر کسی بگ پرسنیلٹی کے ناملنے پر دونوں آتنکی فیارنگ کرتے ہوئے سکس فلور پر چڑ جاتے ہیں اور وہاں اپنا کنٹرول سینٹر بنانے کے لیے ایک کمرہ تلاشنے لگتے ہیں ان کی نظر روم نمبر پانچ سو بیس پر پڑتی ہے جو اندر سے بند تھا بہت کھٹ کھٹانے کے بعد بھی گیٹ نہیں کھلتا تو آتنگ کی ہتھیاروں سے مار کر گیٹ کھول دیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں دراصل اس کمرے میں کورپریشن بینک کے فارمر چیئرمین کے آر رامامورتھی موجود تھے ہوتیل میں گولیوں کی بوچھار اور لوگوں کی چیک پکار سے انہیں بھی اس حملے کے بارے میں پتا چل گیا تھا اس لئے وہ اپنے روم کے گیٹ کو بند کر واش روم میں چھپ جاتے ہیں لیکن کمرے کا گیٹ کھلتے ہی ان کی دھڑکنوں کے رفتار ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے اور جس کا ڈر تھاف بہی ہوتا ہے واش روم میں چھپے رامامورتھی آتنگ کیوں کی نظر میں آ جاتے ہیں لیکن آتنگ کی ان کو مارنے کے بجائے انہیں وہی بندک بنا لیتے ہیں تاج ہوتل پر اٹیک کے بیچ ہی ویلے پارلے اور واری بندر میں چلتی ٹیکسی میں تیز آواز کے ساتھ بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور آسمان دھوے سے بھر جاتا ہے ٹیکسی میں ٹریول کر رہے سبھی لوگ مارے جاتے ہیں بوم بلاسٹ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ آس پاس کی کئی بیلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہے اور اس سے بھی کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ٹیکسی میں بوم لگانے کا کام بھی ان دس لوگوں میں سے ہی کچھ ٹیروریسٹ کا ہوتا ہے دراصل آتنگ کی فیمس اور کراؤڈڈ جگہوں کو ٹارگٹ تو کر ہی رہے تھے اس کے علاوہ ان کا ٹارگٹ وہ ٹیکسی بھی ہوتی ہے جن سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا رہے تھے آتنگ کی ٹیکسی میں ٹرابل کرتے سمائے ڈرائیور کو باتوں میں اُلجھا کر ان میں بوم لگا دیتے اور پھر خود ٹیکسی سے اتر جاتے ٹیکسی بلاسٹ کے ذریعے بھی وہ ممبئی کو دہلا رہے تھے تاج ہوتیل میں جب دونوں آتنگ کی سکس فلور پر اپنا کنٹرول روم بنا رہے تھے تب ہی ان کے دو اور ساتھ ہی نازر اور شوئب بھی تاج ہوتیل پہنچ جاتے ہیں ہوتیل پہنچتے ہی یہ دونوں آتنگ کی پاگلوں کی طرح اندھا دن فائرنگ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور چار لوگوں کو ہوسٹیج بنا کر روم نمبر پانچ سو بیس میں لے جاتے ہیں اب اس روم میں چار آتنگ کی اور پانچ ہوسٹیجز ہوتے ہیں اس وقت کوئی آتنگ کی لگاتار اور کسی سے فون پر آگے کے حملے کو لے کر بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی آتنگ کی پانچوں بندگوں کی آئی ڈیز کو گوگل پر سرچ کر کے یہ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کاش ان میں سے کوئی ایک بڑا آدمی ہو جس کے ذریعے بھارت سرکار پر دباف بنا کر نیگوسیشن کیا جا سکے لیکن پکڑے ہوئے لوگوں میں کوئی بھی بڑا نام نہیں ملنے پر آتنگ کی کمرے کی چادروں اور پردوں میں آگ لگا دیتے ہیں اور روم کو لوگ کر کے خود باہر آ جاتے ہیں آگ کے دھوے سے ہوسٹیجز کا دم کھٹ رہا ہوتا ہے لیکن کسی بھی طرح وہ ایک دوسرے کو آزاد کر کے بیٹ شیٹس کے سہارے کمرے کی کھڑکیوں سے نیچے اتر کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ پانچوں ہوسٹیجز تو بچ جاتے ہیں لیکن تاج ہوتیل میں اب تک اکتیس لوگ اپنی جان گوا چکے تھے ایک طرف تاج ہوتیل میں آتنگ مچا ہوا تھا تو وہی دوسری طرف آتنگیوں کی چوتھی ٹیم کے نازر اور بابا ریمران ناریمن ہاؤز میں گھس کر وہاں موجود لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں دراصل ناریمن ہاؤز پر ان آتنگیوں کا اٹیک کرنے کا ایک الگ موٹیو ہوتا ہے پانچ فلور کی یہ بیلڈنگ جویش آرگنائزیشن کے دوارہ دو سال پہلے ہی خریدی گئی تھی جس وجہ سے ناریمن ہاؤز ایک یہودی سینٹر ہوتا ہے یہاں کئی یہودی آ کر رکھتے اور پریئر کرتے اس جگہ پر اسرائیلی پریسٹ رابی گابریل ہالسبرگ اور ان کی پتنی رفکہ اپنے بیٹے موشے کے ساتھ رہتے تھے جو اس سینٹر ہونے کی وجہ سے آتنگیوں کا پلان یہاں پر کسی کو مارنے کی بجائے انہیں بندگ بنانے کا ہوتا ہے ان کا موٹیف تھا کہ وہ سبھی اسرائیلی سٹیزنز کو ہوسٹیج بنا کر اسرائیلی گورنمنٹ سے نیگوشیئٹ کرتے جس کے چلتے اسرائیل بھارت پر اپنے سٹیزنز کو بچانے کے لیے دباف بناتا اس طرح آتنگیوں کا مقصد اسرائیل اور انڈیا کے ریلیشن میں پھوٹ ڈالنے کا بھی تھا اس لیے دونوں آتنگی یہاں رہ رہے گابریل اور ان کی پتنی رفکہ پر اسرائیل کی ایمبیسی سے بات کروانے کے لیے پریشر بناتے ہیں لیکن جب کوئی بات نہیں بنتی تو آتنگی فرسٹریٹ ہو کر ناریمن ہاؤس کو بھی خون سے رنگ دیتے ہیں اس حملے میں گابریل اور ان کی پریگننٹ وائف سمیت نو لوگ اپنی چانگوا دیتے ہیں سی ایس ٹی سٹیشن لیوپولڈ کیفے تاج ہوتیل ناریمن ہاؤس اور ٹیکسی بوم بلاسٹس جہاں اتنا سب ہو رہا تھا تو بھئی آتنگیوں کا پانچوہ گروپ عبدالرہمان اور فہدللہ اوبروائی ہوتیل کے پاس بوٹ کو سمندر کے کنارے لگاتے ہیں اور ہوتیل کی لابی میں اندھا دن فیارنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر بھی آتنگیوں کا ٹیک کا طریقہ سیم ہوتا ہے یہ دونوں آتنگی بھی باقی آتنگیوں کی طرح اوبروائی ہوتیل میں گولی باری کرتے ہیں گولیوں کی آواز سے کئی لوگ جیسے تیسے بچ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن اس دوران آتنگی ہوتیل کے دو سٹاف میمبر جارڈن اور پردیب کو بندی بنا لیتے ہیں آتنگی پہلے جارڈن کو پکڑ کر اسے فورس کرتے ہیں کہ وہ فرنیچر اور پردو پر الکوہول ڈال کر ان میں آگ لگائے لیکن ایسا کرتے ہوئے جارڈن کے ہاتھ کاپنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر ایک آتنگی گصے میں آ جاتا ہے اور جارڈن کو گولی مار دیتا ہے جارڈن کے مرتحی آگ لگانے کا کام پردیب کو سوپا جاتا ہے پردیب موت کے ڈر سے جیسے تیسے وہاں موجود پردو اور فرنیچر میں آگ لگا دیتا ہے اس کے بعد پردیب سے وی آئی پی لوگوں کے بارے میں آتنگی پوچھتا آج کرتے ہیں یہاں پردیب چالا کی دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ وی آئی پی ایس اوپر والے فلور پر ہوں گے اس لئے لفٹ سے جانا پڑے گا پردیب اور دونوں آتنگی لفٹ کی طرف بڑھتے ہیں لفٹ کے کھلتے ہی پردیب آتنگیوں کو چکمہ دے کر اکیلا لفٹ میں خوش جاتا ہے اور نیچے جانے کا بٹن دبا کر لفٹ کو بند کر دیتا ہے یہ سب اتنا اچانک سے ہوا تھا کہ آتنگیوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اس چکمے سے آتنگی بہت گصے میں آ جاتے ہیں اور پہلے لفٹ اور پھر چاروں طرف پاگلو کی طرف فائرنگ کرنے لگتے ہیں اس حملے میں تیس سے زیادہ لوگ اپنی جان کا بات دیتے ہیں ایک ہی دن ایک ہی وقت پر الگ الگ جگہ سے اٹیکس کی خبر سن کر مہاراشتر پولیس کلولیس ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے حالانکہ گولی باری کی سوچنا پاتے ہی ممبئی ایٹی ایس کے ہیڈ ہیمنت کر کرے جلد ہی اپنی ٹیم تیار کر کہ دو آتنکی بندو کے لے کر کاما ہسپٹل کے پاس والی گلی میں دیکھے ہیں یہ کلو ملتے ہی ہیمنت کر کرے اپنی گاڑی کو کاما ہسپٹل کی طرف موڑ دیتے ہیں اس گاڑی میں ہیمنت کر کرے کے ساتھ اے سی پی ایشو کامتے ویجے سالہ سکر ہیڈ کانسٹیبل ارون جادف اور تین سپاہی بھی موجود تھے گاڑی جیسے ہی کاما ہسپٹل کی گلی کے پاس پہنچتی ہے سی ایس ٹی پر حملہ کرنے والے کساب اور اسمائل ایک دم سے گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں اور گاڑی پر اندھا دن فیارنگ کرتے ہوئے وہ کچھ ہی منٹس میں اے کے فورٹی سیون کی دو میکزین پولیس کی گاڑی پر کھالی کر دیتے ہیں اس دوران پولیس کی طرف سے بھی گولی باری ہوتی ہے جس کے چلتے کساب کے ہاتھوں میں گولی لگ جاتی ہے لیکن آتنکیوں کے تابر توڑ حملے نے پولیس کی گاڑی کو چھلی کر دیا تھا پولیس کی طرف سے فائرنگ رکھتے ہی کساب اور اسمائل گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ کوئی پولیس والا زندہ تو نہیں بچا اس گولی باری میں ہی منٹ کر کرے سہت کئی پولیس کرمی شہید ہو گئے تھے دونوں آتنکیوں نے جب گاڑی میں آگے پیچھے دیکھ کر پکا کر لیا کہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے تو وہ وجہ سالس کر ہی منٹ کر کرے اور اشوک کامتے کی باڈیز کو نیچے اتارتے ہیں اور ڈرائیور والی سیڈ کو کھالی کر دیتے ہیں آتنکی پیچھے کی سیڈ پر بیٹھے پولیس کرمیوں کی ڈیڈ باڈیز کو بھی گاڑی سے اتارنا چاہتے تھے لیکن پیچھے کا ڈور نہ کھلنے کی وجہ سے ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے وہ آگے والی سیڈ پر بیٹھ کر گاڑی کو لے کر وہاں سے مالابار ہل کی طرف نکل جاتے ہیں حالاکہ گولی باری کے کارن گاڑی کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے گاڑی کے ٹائرز میں گولی لگنے کی وجہ سے کچھ دور چلتے ہی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے دونوں آتنکی گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں کہ تبھی انہیں سامنے سے ایک شکوڑا گاڑی آتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے دونوں گاڑی سے اترتے ہیں اور بندوق کے دم پر شکوڑا کو روک کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور مالابار ہل کی طرف بڑھ جاتے ہیں اس وقت دو چیزیں اچھی ہوئی ایک تو آتنکی شکوڑا کار میں بیٹھی فیملی کو مارنا بھول جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آتنکیوں کا دھیان نہیں جاتا کہ جس پولس کار میں بیٹھ کر وہ یہاں تک آئے تھے اس کے پیچھے کی سیٹ پر ہیڈ کانسٹیبل ارن جادو ابھی بھی زندہ تھے ان کے بس کندے پر گولی لگی تھی اور وہ مرنے کا ناٹک کرتے ہوئے پورے راستے اسماعیل اور کساب کی باتیں سنتے ہوئے آئے تھے اس لیے آتنکیوں نے جیسے ہی پولس کی گاڑی کو خالی کیا ارن جادو نے فوراں پولس کنٹرول روم کو فون کر کے آتنکیوں کی ڈریکشن اور ڈیسٹینیشن کے بارے میں انفارم کر دیا یہ خبر ملتے ہی مومبئی میں ہائے الیرٹ جاری کر دیا جاتا ہے سڑک پر جگہ جگہ بیاریکیڈنگ لگا دیے جاتے ہیں اور ان بیاریکیڈنگ کے ساتھ پولس فورس بھی جگہ جگہ پر تینات ہو جاتی ہے پولس کے حرکت میں آنے کے کارن اب چاروں طرف سے دونوں آتنکی پولس والوں سے گھر جاتے ہیں بھاگنے کا ایک بھی موقع نہ دیکھ وہ بیاریکیڈ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دم سے دونوں طرف سے تابر توڑ فیارنگ ہونے لگتی ہے لیکن پولس کے آگے دونوں آتنکی کہیں نہیں ٹک پاتے جب آتنکیوں کے طرف سے گولی چلنا بند ہو جاتی ہے تو پولس کو ان کے مر جانے کا آبھاس ہوتا ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی آگے بڑھ کر آتنکیوں کی موت کی پشٹی کر سکے ایسے میں پولس کرمیوں کی بھیڑ کو چیڑتے ہوئے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر تو کرام اومبلے آگے آتے ہیں اور سب سے بہدوری کا کام کرتے ہیں وہ انامڈ ہوتے ہوئے بھی آتنکیوں کی اور بڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس پہنچتے ہی ایک آتنکی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ گولی چلانے کے لیے بندوک آگے کرتا ہے تو کرام بندوک کو کس کر پکڑ لیتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ آتنکی بھاگ نہ پائے ان کے اس ایکشن سے آتنکی گسے میں تئیس گولیاں ان کے شریر میں داک دیتا ہے جس کارن تو کرام اومبلے وہی پر شہید ہو جاتے ہیں حالانکہ شہید تو کرام اومبلے کا بلیدان ویارت نہیں جاتا جہاں ایک آتنکی پہلے ہی مارا جا چکا تھا تو وہی ان کی بہدوری کے کارن دوسرے آتنکی کو زندہ پکڑ لیا جاتا ہے پکڑے گئے آتنکی کا نام کساب تھا جو بعد میں انویسٹیگیشن کے لیے بہت کام آتا ہے لیکن ابھی بھی آٹھ آتنکی باقی تھے جو ممبئی میں آتنک مچا رہے ہوتے ہیں ان کے اگلے ایکشنز کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخری اٹیکس ہوئے ہی کیوں یہ اٹیکس کس نے کروائے اور کون ان سبھی حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا دراصل 6 دیسمبر 1992 کو بابری مسجد ڈیمولیشن کے بعد بھارت دنگو کی آگ میں چل رہا تھا ایسے میں کئی اسلامی ٹیروریس گروپ بھارت پر اٹیک کرنے کی فراق میں تھے ان اٹیکس کا پہلے اگزامپل 12 مارچ 1993 کو دیکھنے کو ملتا ہے جب ممبئی میں ایک کے بعد ایک پورے 12 بوم بلاسٹ ہوتے ہیں جن میں 257 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہو جاتے ہیں ان اٹیکس کی چھان بین کے سمیں پتا چلتا ہے کہ دھماکوں میں یوز کیا گیا رڈی ایکس ممبئی میں سمدری راستوں سے لائے گیا تھا اس قارن سمدر کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی جاتی ہے اور کوز گارڈ کے دوارہ ممبئی کے کوسٹل ایریاز کی لگاتار ہیلیکاپٹر اور شپس کے ذریعے پیٹرولنگ کی جاتی ہے لیکن اچانک سے 2006 میں اس پیٹرولنگ کو نیوی کی طرف سے روک دیا جاتا ہے نیوی کے اس فیصلے کے کارن بھارت کے خلاف ساجش کر رہے ٹیروریس گروپس کو بھارت پر اٹیک کرنے کا ایک اچھا موقع مل جاتا ہے بھارت کو اس بات کی بھنک بھی نہیں تھی کہ پاکستان میں بیٹھا لشکر اے تائبہ کا لیڈر حافیز سعید بھارت پر ایک ایسا اٹیک پلان کر رہا ہے جو پوری دنیا کا دھیان کھیچ لے اس سے پہلے بھی کئی بار حافیز سعید بھارت میں کئی اٹیکس کروا چکا تھا لیکن اس بار بڑے دھماکے کے لیے اسے کچھ ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو اس کام میں اس کا ساتھ دے سکے اتفاق سے ایسے سمائے میں اس کی ملاقات داؤد سعید گلانی سے ہوتی ہے جو امریکہ میں رہ کر ڈرکس کے بزنس کا کام کرتا تھا اور اس کام کے چلتے کئی بار جیل بھی جا چکا تھا داؤد گلانی کے پتا سعید سعید گلانی ایک پاکستانی ڈپلومیٹ تھے اور ماہ ایلس سیرل ہیڈلے امریکن تھی اس وجہ سے اپیرنس میں داؤد بلکل کسی فورینر کی طرح دکھتا تھا اس خاص اپیرنس کی وجہ سے ہی حافظ سعید داؤد کا استعمال کسی خاص مقصد کے لیے کرنا چاہتا تھا دوہزار ایک سے ہی حافظ سعید لگتار داؤد گلانی کے ٹچ میں رہا اور اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے دوہزار دو میں حافظ سعید داؤد کو داؤد کے بہانے پاکستان بلاتا ہے دونوں جب ملتے ہیں تو حافظ داؤد کو اپنا پلان بتاتا ہے حالانکہ ابھی وہ کلیرلی اپنا پورا پلان داؤد کے سامنے انفولڈ نہیں کرتا پر وہ اتنا بتا دیتا ہے کہ اسے یہ لڑائی کشمیر کے لیے لڑنی ہے داؤد حافظ سعید سے کافی انفلوینس ہوتا ہے اور پلان کے لیے رازی ہو جاتا ہے داؤد کو ٹریننگ کے لیے کئی بار پاکستان بلائی جاتا ہے اور ملٹپل میٹنگز کے بعد اسے لشکر اے تائبہ کے فورن ریکروٹ پرنٹ ونگ میں ٹرانسور کر دیا جاتا ہے پوری ٹریننگ کے بعد لشکر اے تائبہ داؤد کو ریویل کرتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت کشمیر کے لیے نہیں بلکہ ممبئی کے لیے ہے لیکن اس کی تیاری کے لیے سعید داؤد کو پہلے یو ایس لوٹ کر اپنی ایڈنٹیٹی کو بدلنے کے لیے کہتا ہے داؤد یو ایس لوٹ کر اپنی مدر کی ایڈنٹیٹی کو یوز کر داؤد سعید گلانی سے ڈیویڈ کولمن ہیڈلی بن جاتا ہے یہ سب کرنے میں پاکستان کی آئی ایس آئی داؤد کی ہیلپ کرتی ہے اٹیک کرنے سے پہلے بھارت آ کر ممبئی کی ان سبھی لوکیشنز کی ڈیٹیل میں جانکاری لینا ضروری تھا جس کے لیے ڈیویڈ ہیڈلی کو ممبئی کئی بار آنا پڑتا اس لیے ڈیویڈ ہیڈلی بن چکا داؤد گلانی اپنے سکول فرینڈ تہور حسین رانہ سے کوڈینیٹ کرتا ہے دراصل تہور رانہ پہلے پاکستان آرمی میں ڈاکٹر تھا لیکن بعد میں ایک کینیڈین لیڈی سے شادی کر کے 1997 میں کینیڈا چلا جاتا ہے اور وہاں کافی لمبے سمیہ سے اپنی ویزا کنسلٹینسی کمپنی چلا رہا ہوتا ہے داؤد گلانی تہور کے ساتھ ایک پلان بناتا ہے اور اس کی ویزا کنسلٹینسی کمپنی کی ایک برانچ ممبئی میں اوپن کر دیتا ہے تاکہ اسے بار بار ممبئی آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو پلان کے مطابق داؤد اس پورے کام کو انجام دیتا ہے اور اس کے فورینر لک اور یو ایس پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے ممبئی میں کوئی اس پر شک بھی نہیں کرتا لشکر تائبہ کو دیتا ہے دوسری طرف پاکستان میں بیٹھا حافظ سعید مل رہی ہر انفرمیشن کی مدد سے ممبئی پر اٹیک کرنے کی پلاننگ کرتا رہتا ہے اٹیک کی پلاننگ ہو جانے کے بعد اسے ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے کچھ لڑکوں کی ضرورت تھی جو ممبئی جا کر اس پلان کو سب حل بناتے اس لیے دیر نہ کرتے ہوئے حافظ سعید لڑکوں کے سیلیکشن اور ٹریننگ کا کام زکیو رحمان لکھوی کو سوپتا ہے لکھوی اس کام میں اپنے ساتھ زرار شاہ، ابو کافہ اور ابو حمزہ کو بھی شامل کرتا ہے یہ لوگ ایسے نوجوان لڑکوں کی تلاش کرتے ہیں جو گھر سے بھاگے ہوئے ہو یا جن کی شادی نہ ہوئی ہو تاکہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور آسانی سے مذہب اور جہاد کی آڑ میں ان کا برین واش کیا جا سکے کافی خوجبین کے بعد 32 لڑکوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے شروعات میں سیلیکٹ کیے گئے سبھی لڑکوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے چنا گیا ہے مذہب کے نام پر ان کو بھٹکایا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں اس پاک کام کے لیے خود چنا ہے کٹرتا سے پرباوت سبھی لڑکے پلان کو انجام دینے کے لیے ٹریننگ میں جی جان لگا دیتے ہیں ٹریننگ تھری راؤنڈز میں ڈیویڈڈ ہوتی ہے پہلے راؤنڈ کی ٹریننگ دورہ اے اممہ دوسری راؤنڈ کی ٹریننگ دورہ اے صوفہ اور تھرڈ راؤنڈ کی ٹریننگ دورہ ایک خاصہ کے نام سے ہوتی ہے پوری ٹریننگ کے دوران ان کے سامنے بھارت کے مسلمز کی کنڈیشن کو بہت بری طرح سے پیش کیا جاتا ہے ان کے دماغ میں بھارت کو لے کر اتنا زہر گھولا جاتا ہے کہ یہ چاہ کر بھی کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے اور ہر حال میں اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ٹریننگ کے دوران سبھی لڑکوں کو کئی گھنٹوں تک ہتھیار چلانا سکھایا جاتا ہے ہینڈ گرینیڈ پھیکنے اور راکٹ لانچر داگنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے دو راؤنڈ کی ٹریننگ تو سبھی لڑکے جیسے تیسے کر لیتے ہیں جس میں کھانے اور نماز پڑھنے کے علاوہ کسی اور کام کی چھوٹ نہیں ہوتی لیکن دورہ ایک خاصہ کی ٹریننگ کے دوران سبھی لڑکوں کو ساٹھ گھنٹوں تک بھوکا رہ کر پہاڑوں پر چڑھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے یہ ٹریننگ اس قدر سکت ہوتی ہے کہ کئی لڑکے اسے بیچ میں ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تیسرے فیس کی ٹریننگ کے بعد کیول پندرہ لڑکے بچتے ہیں جنہیں پھر دورہ اے ریبات نام کی انٹیلیجنس ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس طرح آگست دوہزار آٹھ آتے آتے پوری ٹریننگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد ممبئی پر اٹیک کرنے کے لیے دس لڑکوں کو چن لیا جاتا ہے سیلیکشن کے بعد انہیں دو دو کے پانچ گروپس میں باٹ دیا جاتا ہے سبھی کو بھارت میں استعمال کرنے کے لیے ایمیونیشن، سیٹیلائٹ فون، میپ اور کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں ستائیس سپٹیمبر دوہزار آٹھ کو ممبئی پر اٹیک کرنے کی پلاننگ فکس ہوتی ہے جس کے لیے ٹرینڈ کیے گئے سبھی لڑکوں کو کراچی بلایا جاتا ہے لیکن لاسٹ مومنٹ پر اسے روک دیا جاتا ہے اسی مہینے دلی میں لگاتار پانچ بوم بلاسٹ ہوئے تھے جس وجہ سے دلی اور ممبئی جیسی جگہوں پر ریڈ ایلرٹ تھا اور جگہ جگہ چھاپے ماری ہو رہی تھی ان سبھی خبروں کو دیکھتے ہوئے لشکر کی لیڈرشپ اس حملے کو کچھ دن کے لیے ڈیلے کر دیتی ہے اس کے بعد آکٹوبر میں ایک بار پھر سبھی دس لڑکوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر سے ٹریننگ کے کچھ ریمیننگ پارٹس کو پورا کیا جاتا ہے اس بار سبھی لڑکوں کو سویمنگ کرنے اور بوٹ چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے سبھی کو ویڈیو کے ذریعے ٹارگٹ کرنے والی جگہوں کو بڑی سکرین پر دکھایا جاتا ہے اس میں ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کونسی روڈ کا استعمال کرنا ہے اور کیسے ان جگہوں پر اٹیک کرنا ہے اے ٹو زیڈ سب بتایا جاتا ہے اٹیک ممبئی میں کیا جانا تھا اس لئے سبھی لڑکوں کو مراتھی کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں ایسے کپڑے پہننے کو دیے جاتے ہیں جو اس سمیہ ممبئی کے یوتھ کے بیچ ٹرینڈ میں تھے سبھی کے ہاتھوں میں کلاوا بھی باندھا جاتا ہے تاکہ یہ دکھنے میں ہندو لگے اس کے بعد فینلی اٹیک کرنے کے لیے سبھی لڑکوں کو بائیس نویمبر کی صبح ایک چھوٹے سے جہاز میں بیٹھا کر روانہ کر دیا جاتا ہے کئی گھنٹوں تک سموندر میں چلنے کے بعد سبھی کو دوسری بوٹ الہسینی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے الہسینی میں پہلے سے ہی سبھی کے لیے دو دو بیگ رکھے تھے جن میں اٹیک کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھیار موجود تھے اگلی صبح انہیں ایک کبیر نام کا انڈین شپ دکھائی دیتا ہے جس کو امر سنگھ سولنگ کی چلا رہے تھے اس شپ میں ان کے ساتھ تین اور لوگ موجود تھے یہاں پر آتنگ کی اپنا جہاز خراب ہونے کا بہانہ بنا کر کبیر میں بیٹھے لوگوں سے مدد کی گوہار لگاتے ہیں لیکن جیسے ہی جہاز پاس آتا ہے ویسے ہی سبھی لڑکے کبیر پر موجود آتنگ کی امر سنگھ کو بھی مار دیتے ہیں اور شپ کو لے کر 26 نویمبر کی شام تک ممبئی کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد یہ دسو آتنگ کی ممبئی میں کس طرح آتنگ مچاتے ہیں یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں لیکن انٹریریسٹ اٹیک کو روکنے اور ہوسٹیجز کو ریسکیو کرنے کے لیے بھارت سرکار کے ایکشن لیتی ہے یہ جاننے سے پہلے یہ بتاتے چلے کہ 26 گیرہ کی اٹیک سے کچھ دن پہلے ہی یو ایس نے لشکر تائبہ کے الہوسینی شپ کے کارڈینیٹس بھارت سرکار کو پروائیڈ کیے تھے اس کے باوجود انڈین اتھارٹیز نے نہ تو کارڈینیٹس کی ہلپ سے الہوسینی شپ کو ٹریک کیا اور نہ ہی کوئی ایکشن لیا یہاں تک کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایمکے نارائنن نے نیوی اور کوس گارڈ کے ساتھ کاروائی کے یوگی خوفیہ جانکاری بھی ساجہ کی تھی لیکن پھر بھی سمدر میں نہ تو الہوسینی شپ کو پکڑا گیا اور نہ ہی ان خوفناک ہملوں کو انجام دینے والے ہتھیاروں سے لیس آتنکیوں کو روکا جا سکا جس کا پرینام آج ممبئی کو جھیلنا پڑ رہا تھا اٹیک سے پہلے انڈین اتھارٹیز دوارہ کوئی بھی ایکشن نہ لینے کی وجہ سے ممبئی میں پہلے سے ہی کافی تباہی ہو چکی تھی اس کے علاوہ ابھی تک ممبئی پولس صرف دو آتنکیوں کو کنٹرول کر پائی تھی ابھی بھی آٹھ ٹیرورسٹ تین جگہوں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے دو آتنکی اوبرائی ہوتیل میں تو چار آتنکی تاج ہوتیل میں موجود تھے وہی دو آتنکی نریمن ہاؤس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے تھے کساب کے پکڑے جانے اور تاج ہوتیل نریمن ہاؤس اور اوبرائی ہوتیل میں ہو رہے لگاتار دھماکوں کے بعد آخرکار مہاراشتر گورنمنٹ فلی ایکٹیو ہوتی ہے سب سے پہلے مہاراشتر گورنمنٹ سنٹرل گورنمنٹ سے ہلپ مانگتی ہے نیو ڈیلی سے انس جی کمانڈوز کو تیار کیا جاتا ہے لیکن انس جی کو ٹائم سے ائرکرافٹ نہیں مل پانے کی وجہ سے انہیں ممبئی آنے میں سمیہ لگنے والا تھا اس لئے کاؤنٹر اٹیک کرنے اور سچویشن کو سمحالنے کا ذمہ مارکوس کو دیا جاتا ہے مارکوس یعنی مارین کمانڈوز کو انجان جگہوں پر شاندار آپریشنز کے لیے جانا جاتا ہے یہ کمانڈوز ہر طرح کے ہتھیاروں کو چلانے میں فلی ٹرینڈ ہوتے ہیں اس لئے اس ٹیرر اٹیک کو ہینڈل کرنے کے لیے مارکوس کو بلائے جاتا ہے لیکن کافی لیٹ انفرمیشن ملنے کی وجہ سے مارکوس کو اٹیک والی جگہوں پر پہنچنے میں کئی گھنٹوں کی دیری ہو جاتی ہے مارکوس ستائیس نویمبر کی رات قریب دو بجے ممبئی کے آئی این ایس ابھی منیو پہنچتے ہیں اور وہاں سے دو ٹکڑیوں میں بٹ کر تاج اور اوبروئے ہوتیل کی کمان سمحالتے ہیں مارکوس کا سب سے پہلا ٹاسک ہوسٹیجز کو سیفلی وہاں سے ریسکیو کرنے کا تھا مارکوس کی ایک ٹیم جو تاج ہوتیل پہنچتی ہے انہیں وہاں ہوتیل کے مینجر دوارا ہوتیل کا نقشہ دیا جاتا ہے لیکن نقشے سے انہیں کوئی خاص مدد نہیں ملتی اس کے علاوہ نہ تو انہیں تاج ہوتیل میں موجود چار آتنکیوں کی لوکیشن کے بارے میں کچھ پتا تھا نہ ہی ہوتیل میں چھپے لوگوں کے بارے میں کوئی جانکاری تھی مارکوس کی دوسری ٹیم بھی اوبروئے ہوتیل میں انہی مشکلوں سے جوج رہی ہوتی ہے اس سیچوئیشن میں مارکوس کی دونوں ٹیمز کے لیے یہ کام اندھیرے میں تیر چلانے جیسا تھا حالانکہ اپنی جان کی بازی لگا کر مارکوس تاج اور اوبروئے ہوتیل میں گھس کر آتنکیوں کی چھانبین کرنے لگتے ہیں مارکوس کو تو آتنکیوں کی لوکیشن کا کوئی پتا نہیں تھا لیکن آتنکیوں کو ان کے ہر ایک قدم کی خبر ہوتی ہے وہ ایسے کہ میڈیا مارکوس کے ہر ایک ایکشن کو لائف ٹیلیکاس کر رہا ہوتا ہے جس پر پاکستان میں بیٹھے ان کے ہینڈلر کی بھی نظر تھی جو ہر ایک حبر فون کے ذریعے آتنکیوں تک پہنچا رہا تھا آتنکیوں کو مارکوس کی لوکیشن ملتے ہی وہ ان کی طرف فائرنگ کرنا اور گرینیڈز پھیکنا شروع کر دیتے ہیں جس کے کاؤنٹر میں مارکوس نے بھی تابر توڑ فائرنگ کی آتنکی اس کاؤنٹر اٹیک سے سپرائز تھے کیونکہ ابھی تک ان کا سامنا کیول ممبئی پولیس سے ہوا تھا جن کے پاس سادھارن بندو کے تھی جس کارن وہ آتنکیوں کے مارڈن ویپنز کے آگے کہیں بھی ٹک نہیں پا رہے تھے لیکن یہاں مارکوس کا اٹیک اتنا زوردار تھا کہ آتنکی چار قدم پیچھے ہٹنے کو مجبور ہو گئے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر مارکوس نے تاج ہوتیل سے ڈیٹ سو اور اوبرویٹ ریڈنٹ ہوتیل سے دو سو لوگوں کو سرکشت نکال لیا حالانکہ دولوں ہی جگہوں پر ابھی بھی کئی لوگ بھسے ہوئے تھے جو کسی بھی پل آتنکیوں کے حملے کا شکار ہو سکتے تھے لیکن اس دوران راحت کی بات یہ ہوتی ہے کہ صبح کے قریب پانچ بجے آئی ایل سیون سکس ائرکرافٹ میں ساوار دو سو این ایس جی کمانڈوز کی ایک ٹیم مومبائی پہنچ چکی ہوتی ہے این ایس جی کمانڈوز مومبائی پہنچ کر سب سے پہلے مومبائی پولیس اور مارکوس سے اٹیک ریلیٹیڈ ساری انفرمیشن گیادر کرتے ہیں اور تین ٹکڑیوں میں بٹ کر تاج ہوتیل، اوبروائی ہوتیل اور نریمن ہاؤس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اس طرح این ایس جی کا آپریشن بلیک ٹورنیڈو شروع ہو جاتا ہے ستائیس نوویمبر کی صبح چھے بجے کمانڈوز کی پہلی ٹیم اوبروائی ٹرائیڈنٹ پہنچتی ہے جس کی کمانڈ کرنل بی ایس راٹھی سمحالے ہوتے ہیں کرنل راٹھی کے نیت رتو میں لیٹنینڈ کرنل آر کے شرما اور میجر بی بھارت اپنی ٹیم کو لے کر اوبروائی ہوتیل میں داخل ہوتے ہیں لیکن مارکوز کی طرح این ایس جی کمانڈوز کو بھی آتنکیوں اور بچے ہوئے بندکوں کی لوکیشن کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن وہ اپنے ٹریننگ اور ایکسپیرینس کا استعمال کرتے ہوئے فلور بائی فلور چڑھنے لگتے ہیں نائنٹیند فلور پر پہنچتے ہی آتنکیوں کی طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے ساتھی گرینیڈز پھیک کر آتنکی پورے فلور پر دھوا دھوا کر دیتے ہیں اسی بیچ این ایس جی کی دوسری ٹیم تاج ہوتیل کی سچویشن کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے جس کا نیت رتو کلنل سنیل شیرن کر رہے ہوتے ہیں جن کی کمانڈ میں میجر سنجے کھنڈوال اور میجر سندیپ انی کرشنن بھی ہوتے ہیں تاج ہوتیل کے حالات اوبرائی ہوتیل سے بھی زیادہ بھیانک تھے یہاں چار آتنکی تھے جنہوں نے تاج ہوتیل کے کئی کمروں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا تاج ہوتیل آگ کی لپٹوں میں جل رہا تھا اور اسی آگ اور دھوے کی وجہ سے کئی فلورز پر کمانڈوز کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں آتنکیوں کو ڈھونڈ کر ختم کرنے اور ہوتیل میں فسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے این ایس جی کو ری گروپ ہونا پڑا 51 سپیشل ایکشن گروپ کے 10 کمانڈوز کی ٹیم کو لیڈ کر رہے میجر سندیپ انی کرشنن نے ہوتیل کی سنٹرل سٹیرکیس کے ذریعے چڑھ کر ٹیروریس پر اٹیک کرنے کا پلان بنایا پلان کے مطابق جب کمانڈوز سنٹرل سٹیرکیس سے اوپر چڑھنے لگے تب ہی گھات لگائے بیٹھے آتنکیوں نے اندھا دھن فیارنگ کرنا شروع کر دیا جس سے ساتھ گولیا کمانڈو سنیل کو مار چودھا کو لگی اور وہ بری طرح غائل ہو گئے آتنکی ان پر اور حملہ کرتے اس سے پہلے ہی سنیل کو کور دیتے ہوئے سندیپ انی کرشنن اور ان کی ٹیم نے آتنکیوں پر کاؤنٹر اٹیک کر دیا جب آتنکی تھوڑا پیچھے ہٹے تو سندیپ نے ٹیم سے سنیل کو جل سے جلد فرس ٹیٹ دینے کے لئے کہا اور اکیلے ہی سیڈیوں پر چڑ گئے سندیپ نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر اپنی ٹیم سے کہا میرے پیچھے مت آنا میں سمحہ لوں گا اتنا کہہ کر وہ پر چڑ گئے سندیپ اور چاروں آتنکیوں کے بیچ تابر توڑ گولی باری شروع ہو گئی اکیلے سندیپ انی کرشنن آتنکیوں سے ایسا بھڑے کہ چاروں آتنکی ہوتل کے نادن اینڈ کے کورنر میں چھپنے کو مجبور ہو گئے لیکن اس مٹھ بیڑ میں سندیپ پر بھی گولیوں کی بوچھار ہوئی تھی جس کارن دشمنوں کو مار گرانے کی کوشش میں انہیں اپنے پرانڈ نیوچھاور کرنے پڑے اسی دوران 20 نسجی کمانڈوز کی تیسری ٹیم 27 نیویمبر کی شام قریب ساڑے پانچ بجے ناریمن ہاؤس کی لوکیشن پر پہنچ چکی ہوتی ہے کمانڈوز بیلڈنگ میں گراؤنڈ فلور میں گھسنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں موجود دونوں آتنگ کی نیچے سے اوپر جانے کے سارے انٹری پوائنٹس کو ہتھ گولوں سے تباہ کر چکے تھے ایسے مینس جی بیلڈنگ میں چھت کے اوپر سے گھسنے کا پلان بناتے ہیں اگلے دن 28 نویمبر کی صبح ساڑے سات بجے ناریمن ہاؤس کی چھت پر ہیلیکاپٹر سے کمانڈوز کو ائر ڈراؤپ کیا جاتا ہے اسی بیچ میڈیا کمانڈوز کے ہر ایکشن کی ایک ایک فوٹو اور ویڈیو کو لائف ٹیلیکاس کر رہا تھا جس سے کمانڈوز کی ہر ایکٹیوٹی کا پاکستان میں بیٹھے ہینڈلرز کو ٹی وی کے ذریعے پتا چل رہا ہوتا ہے ہینڈلرز کمانڈوز کی ہر ایک ایک ایکٹیوٹی کی خبر فونڈ سے آتنگ کیوں تک پہنچا رہے تھے ناریمن ہاؤس میں چھپ کر بیٹھے دونوں آتنگ کیوں نے کمانڈوز کی لائف اپ ڈیٹ ملتے ہی ان پر گرینیٹس پھیکنا اور فائرنگ کرنا شروع کر دیا جس کا نشانہ کمانڈو گجیندر سنگھ بشت بنے اور وہ وہی شہید ہو گئے اوبروائٹ رائیڈنٹ ہوتیل، تاج ہوتیل اور ناریمن ہاؤس تینوں ہی لوکیشنز پر کمانڈوز کافی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں آتنگ کی چوہے کی طرح بلو میں چھپ کر بیٹھے تھے اور لگاتار چھپ کر حملہ کر رہے تھے اس لئے کمانڈوز کو دشمنوں سے لڑنے کے لیے بہادری کے ساتھ ساتھ سمجھداری اور چالاکی سے بھی کام لینا ضروری تھا کمانڈوز نے سمجھداری دکھاتے ہوئے اوبروائی ہوتیل میں آتنگیوں کو ختم کرنے کے لیے کارڈینیٹ اٹیک کرنے کا پلان بنایا جس کے چلتے نائنٹیندھ فلور کے ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھے دونوں آتنگیوں پر کمانڈوز اندر سے اٹیک کرتے ہیں تو وہی ہوتیل کے سامنے ائر انڈیا کی بیلڈنگ کے 11th فلور پر سنائپرز کو تینات کر دیا جاتا ہے اس طرح آتنگی دھورے حملے کے بیچ بھس گئے جس کمرے میں آتنگی موجود تھے اس کی کھڑکی پر سنائپرز کی طرف سے کئی راؤنڈز فائر کیے جاتے ہیں جس میں ایک آتنگی فورن ڈھیر ہو جاتا ہے تو وہی کچھ ہی دیر بعد بچے ہوئے دوسرے آتنگی کو ہوتیل میں موجود کمانڈوز موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اس طرح 28 نویمبر کی دوپہر 3 بجے تک NSG نے اوبرویٹ رائیڈنٹ کو آتنگیوں کی گرفت سے آزاد کروا لیا لیکن اسی بیچ ناریمن ہاؤز میں گجندر بشت کے شہید ہونے سے کمانڈوز بے حد گصے میں ہوتے ہیں اپنے ساتھی کی جان کا بدلہ لینے اور بلڈنگ کے اندر فسے لوگوں کو بچانے کے لیے کمانڈوز دونوں آتنگیوں کو ڈھونڈ کر ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں میجر سندیپ سین کو ایک کلو ملتا ہے اور وہ ایک کمرے میں دو ہتھ گولے پھیک دیتے ہیں جس میں موجود ایک آتنگوادی آگ کی لپٹوں میں جل کر راک ہو جاتا ہے اب دوسرا آتنگ کی بچا ہوتا ہے پر اس کے پاس بھی بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا سب ہی بچے ہوئے ہوسٹیجز کو باہر نکال کر ناریمن ہاؤس کے اندر کئی ہتھ گولے پھیکی جاتے ہیں جن کی چپیٹ میں آ کر دوسرا آتنگ کی بھی وہی مر کر ڈھیر ہو جاتا ہے اوبرویٹ ریڈنٹ ہوتل اور ناریمن ہاؤس اب سیف تھے لیکن تاج ہوتل میں ابھی بھی کوہرام مچا ہوتا ہے میجر سندیپ کی شہید ہونے سے نراش کمانڈوز کو اپنے کرتویے کا پالن کرنے اور میجر سندیپ کی ہتھیاروں سے بدلہ لینے کے لیے این ایس جی چیف چے کے دت کمانڈوز میں پھر سے جوش بھڑ دیتے ہیں میجر کھنڈوال اور ان کے کمانڈوز آتنگیوں کی خوش میں ہوتل کے چپے چپے کو چھاننے لگتے ہیں تب ہی انہیں تاج ہوتل کے وسابی ریسٹرونٹ سے گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے کمانڈوز نے بنا دیر کیے کئی ہتھ گولے وسابی کی طرف پھیک دیے جس سے وسابی ریسٹرونٹ آگ کی لپٹوں میں ہوتا ہے اور جان بچانے کے لیے آتنگی جیسے ہی سیڈیوں کی طرف بھاگتے ہیں تب ہی کمانڈوز چاروں آتنگیوں کو گولیوں سے چھلی کر ڈالتے ہیں اس طرح 29 نویمبر کی صبح آٹھ بجے تک تاج ہوتل بھی سکیور ہو جاتا ہے دس میں سے نو آتنگی مارے جا چکے تھے اور ایک آتنگی اجمل کساب کو زندہ پکڑا جا چکا تھا 26 نویمبر کی شام کو شروع ہوا یہ موت کا کھیل 29 نویمبر کی صبح ختم ہوا اس اٹیک میں 166 بے قصور لوگ مارے گئے جبکہ 300 سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے 60 گھنٹوں تک سانس روک کر بیٹھی مومبئی آخرکار راحت کی ساس لیتی ہے لیکن دس لڑکوں کا مومبئی میں گھس کر ایسی خوفناک گھٹنا کو انجام دینا بھارت کے لیے ایک بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا اس گھٹنا نے بھارت سرکار کو اپنی سرکشہ کو لے کر سوچنے کے لیے پھر سے مجبور کر دیا اس پوری گھٹنا کے بعد بھارت سمیت پوری دنیا میں کافی وقت تک حل چل رہی جہاں ورلڈ میڈیا میں اس آتنگ کی حملے کی نندہ ہو رہی تھی تو وہی مہاراشٹو میں منتریوں کے استیفوں کا دور جاری تھا مہاراشٹو کے مکھے منتری ویلس راو دیش مکھ اپ مکھے منتری آر آر پاٹل اور دیش کے گرہ منتری شیوراج پاٹل اپنے پدوں سے استفادے دیتے ہیں انڈین شہر مارکٹ کریش کر چکا ہوتا ہے ممبئے میں فلموں کی شوٹنگ روک دی جاتی ہے اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم بھارت سے آنگوئنگ ٹیسٹ میچ چھوڑ کر واپس انگلینڈ لوٹ جاتی ہے وہی بھارت کی جنتہ اس حملے کے لیے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے بھارت سرکار سے اپیل کرتی ہے پردان منتری منموہن سنگھ پاکستان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے بھارتی سیناؤ کے ادھیاکشو کے ساتھ لگاتار میٹنگز کرتے ہیں پہلے گپت طریقے سے پاکستان میں گھس کر لشکر تائیبہ کے سنٹر کو تباہ کرنے کا ویچار بنایا جاتا ہے پھر ائر فورس کے ذریعے ہوائی حملوں سے پاکستان کے آتنگ کی سنگٹنوں کو اڑانے کے بارے میں سوچا جاتا ہے لیکن انت میں کوئی بھی آپریشن نہ کرنے کا فیصلہ لیا جاتا ہے اس دوران پاکستان پہلے اس اٹیک میں اپنی انوالمنٹ کو لے کر صاف انکار کرتا ہے لیکن بعد میں کئی فون ریکارڈنگز اور پکڑے گئے آتنگ کی اجمل کساب کے بیان سے جب صاف ہوتا ہے کہ دسو آتنگ وادی لشکر تائیبہ کے تھے اور حملے کے دوران انہیں پاکستان میں بیٹھے ان کے ہینڈلر سے انسٹرکشنز مل رہا تھا تو بھارت سرکار اور یون کے دباو میں پاکستان کی طرف سے لشکر تائیبہ اور جماعت الدعوہ کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ساتھ ہی اماریکہ بھی داؤد سائید گلانی اور تہور حسین رانا کو اس حملے کا دوشی مانتے ہوئے ارسٹ کر جیل میں ڈال دیتا ہے بھارت اس آتنگ کی حملے کا بدلہ تو نہیں لیتا لیکن آتنگ واد پر لگام کسنے کے لیے بھارت سرکار دوارہ اکتیس ڈیسمبر دوہزار آٹھ کو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو سٹیبلش کیا جاتا ہے این آئی اے کو بھارت میں ٹیروریسٹ ایکٹیوٹیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا کام سوپا جاتا ہے اس کے علاوہ اینس جی کے سینٹرز کو بڑھانے کا کام بھی کیا جاتا ہے ممبائی چینائی اور کولکاتا کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر اینس جی کے سینٹرز کھولے جاتے ہیں جس سے کامانڈوز بینا کسی دیری کے حملے والی لوکیشن پر پہنچ کر سیچویشن کو سمحال سکے اس کے علاوہ آتنگوادی اجمل کساب پر کئی سالوں تک ٹرائل چلتا ہے جس کے چلتے پاکستان کے لشکرے تائبہ اور اس اٹیکس کو لے کر کئی رازوں کا کھلاسہ ہوتا ہے ٹرائل کے دوران سیکڑوں بے قصوروں کی جان لینے والا آتنگ کی کساب اپنی جان کی بھیک مانگتا رہا لیکن اس اٹیک کے سروائیور ہیڈ کانسٹیبل ارنجادف کی گواہی کی بدولت دوہزار دس میں کساب کو فاسی کی سزا دینے کا فیصلہ ہوتا ہے اور فائنلی اکیس نویمبر دوہزار بارہ کو پونے کی جیل میں کساب کو فاسی دے دی جاتی ہے اس کی موت کے ساتھ ہی اس حملے کے آخری آتنگوادی کو بھی مٹی میں ملا دیا جاتا ہے موسیقا